موسیقی 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 بڑی دیوڑھی کے بہت چھوٹے جاروبکش ہیں لیکن جاروبکشی کی سعادت حاصل ہونے کے صدقے میں بڑی بڑی دیوڑھی کے مالکان اپنی نگاہِ کرم سے چھوٹے جاروبکش کو نمازہ کرتے ہیں بس یہ جو چہار سمد الحمدللہ نور و نگھد کے انداز میں روشنیاں مسلکِ آلہ حضرت کے ساچے میں ڈھل کر کے نظر آ رہے ہیں بس مسلکِ آلہ حضرت پر سختی کے ساتھ قائم رہیں اچھا الحمدللہ یہ مجھے بتائیں کہ کلامِ رضا سمجھ میں آتا ہے سب کو بڑے بڑے علماء کو ہم نے سنا ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا لیکن یہ کرم ہے آلہ حضرت کے کلام میں کہ سننے والا بھی محضوظ ہوتا ہے پڑھنے والا بھی محضوظ ہوتا ہے اور سنانے والا بھی الحمدللہ محضوظ ہوتا ہے کلامِ رضا سمجھ میں آئینہ ہے لیکن الحمدللہ دلوں کی کھڑکیاں ایسی کھل جاتی ہیں اور الحمدللہ مدینہ المنورہ کی بہاریں اس میں داخل ہوتی رہتی ہیں یہی تو وجہ ہے کہ پوری دنیا میں کلام تو بہت ہیں لیکن کلام الامام امام الکلام احمد رضا کا کلام ہے الحمدللہ رب العالمین سمع الحمدللہ آج کی مقدس محفل پاک میں ہم سب کی جو شرکت ہے وہ شرکت ہی نہیں ہے بلکہ مقبول شرکت و حاضر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے فضل و کرم کے صدقی تو فیل اس مقدس مکرم معظم محفل پاک کے صدقے میں سیدنا سرکار خواجہ دانا کی بارگاہِ آلی جا کی بھیگ ہم سب کے خالی دامونوں میں خوب خوب عطا فرمائے ہے نا چاند اشارے سے ارے ایسا اختیار تو دیکھیں بلکہ اختیاراتیں کل دیکھیں جب چاہیں نکال لیں جب چاہیں دبو دیں جب چاہیں چک شک کر دیں دو ٹکڑے اور الحمدللہ اور جب چاہیں ہتیلیوں میں پڑھا دیں یہی تو وجہ ہے کہ الحمدللہ ہم اپنے امام امام اہل سنت مسلقی علی حضرت پر قربان ہیں اور کہیں کسی کے حصے میں یہ نعمت نہیں آئی ہے یہ نعمت الحمدللہ خالص سنیوں کے حصے میں آئی ہے خالص بہت سارے لوگ ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں ہم بڑے ہیں ہم بڑے ہیں لیکن الحمدللہ رب العالمین جو چوتیوں کے ذرات اس فقیر قادری سے اڑتے ہیں نا ان کی حوثیت ان بڑوں کی مدے مقابل میرے ذرات چوتیوں کے نہیں لیکن الحمدللہ ہر سنی وہ مقام رکھتا ہے جو برے لوی مسلق پر جیتا ہے برے لوی مسلق پر اپنا وقت بتارتا ہے وہ مقام رکھتا ہے کہ یہاں جو دل ہے اس دل میں اپنا گھر بناتا ہے ہے نا والحمدللہ سب کو مسلق اعلی حضرت پر قائم رہنا ہے سختی کے ساتھ یہ مت دیکھیں یہ لاللہ شہر ہے یہ میں عرض کیا ہے نا یہ صورت ہے صورت بہت ساری صورتیں آتی جاتی رہتی ہیں لیکن ہر صورت کے فریب میں مت آنا ہر ایک صورت کے فریب میں مت آنا کوئی آئے گا وہاں کا فیضان لے کر کے کوئی آئے گا وہاں کا فیضان لے کر کے کوئی کہے گا ہم یہاں کا فیضان لے کر کے آئے کوئی کہے گا خود ہم مسلم فیضان بند کر کے آئے ہیں لیکن الحمدللہ رب العالمین سما الحمدللہ یہ فقیر قادری اسی کو مسلم سمجھتا ہے جو فیضان اعلی حضرت لے کر چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ یہ فقیر قادری چھوٹے چھوٹوں کو اور بڑے بڑوں کو خاطر میں اس وجہ سے نہیں لاتا ہے چکی رشتے کو مضبوط اپنے مرکز سے نہیں رکھا اور یہ بھی خیال رکھیں کہ جہاں چاہیں جس جنگا چاہیں جایا بھی مت کریں اور اپنوں کی محفل چھوڑا بھی نہ کریں سمجھ رہے نا امتیاز نہیں رہے گا اس شہر میں تو الحمدللہ جس طرح سے کپڑے کی پیداوار ہے اسی طرح سے لوگوں کی بہت ساری پیداوار ہیں آنے جانے کا سلسلہ لگا ہی رہتا ہے ایک گیا پانچ آئے پانچ گئے سات گئے سات گئے دو آئے سمجھ رہے نا یہ سلسلہ اپن ڈاؤن لگا ہے اور لگا رہے گا لیکن امتیاز فرق یہ لازم ہے آپ کو رکھنا رکھیں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ مسلکِ عالی حضرت پر سختی سے قائم رہیں گے حیرہ الحمدللہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں آپ سب کی محبت تسلیم لیکن میں آپ سب کی محبت سے زیادہ آپ سب سے محبت کرتا ہوں سمجھ الحمدللہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے پیار نہیں کرتے کہہ سکتا ہے آپ سنیں میں سب سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن بریلوی سے ہی کرتا ہوں ہمیں صرف پوری دنیا میں ایک ہی راستہ پتا ہے وہ بھی مرکز اہل سنت بریلی شریف کا اور کسی راستے پر نہ جانا چاہتا ہوں نہ کسی کو راستہ دکھانا چاہتا ہوں بس بریلی شریف ہمارا مرکز تھا بریلی شریف ہمارا مرکز ہے جب ہی تو پوری دنیا میں یہ فقیر قادری بابا یہ دوحال ارز کرتا ہے کہ ڈال دی قلب میں عزمت مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پہ سیدی آلہ حضرت پہ الحمدللہ رب العالمین سمالحمدللہ مقدس ذات اعلیٰ صفات پر صبح و شام سامن بھادوں کی شکل میں رب قدیر نے جس انداز میں رحمت و نور کا نزول فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی سامن بھادوں کی شکل میں طربت سیدنا سرکارِ آلہ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی انواردانہ پر رحمت و نور کی مسلہ دھار بارش فرماتا رہا ہے زندہ باره زندہ بارد سباہ وہ چلے وہ پہلے کھلے کتنے گو پھلے اے باہ تلے تلے سن میں کھلے کھلے باہ تلے تلے سن میں کھلے رضا کی سباہ پڑھو سنینوں سباہ تمہارے دلے مکینوں پتاہ تلے تلے پڑھو چنینوں چنینوں چنین چنین ہاں بنے دو چاہ تمہارے دلے چنینوں پشتوں کے ہاتھوں پہر بالائی کالائی کے مستا کمرنا جب ہم بورد کہ پل موجہ گھر سجدہ کو نہ تمہارے دلے خنلے لو نچیلے سفی فی سبی سکائی کہاں سے کہاں سے کہاں سے تمہارے لئے ہیں تمہارے چماری تمہارے چھلاری تمہارے مہد زمینوں فلنوں سمکوں سمکوں میں سکا نشان تمہارے لئے ہیں تمہارے لئے تمہارے لئے پڑھو پڑھو اشارے سے چند چھیلے دیا چھپے جلو بے خور پہ پیڑ لیا آگئے ہووے دل کو عصر کیا ہتابہ تباں تمہارے لئے سبیر کو زمان تمہارے لئے سبینوں مٹا پڑھو چنینوں چنان ہرے لئے بنے دو جہاں پڑھو بنے دو جہاں میں دور جہاں ابتابا موسیقی 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 بنے دو جہاں سبابوں چلے کی باغ پھلے وہ پھولے کھلے کی اتنے دو پھلے حفاؤ کے تلے پھلے سنا میں کھلے حفاؤ کے تلے تلے سنا میں کھلے حفاؤ کے تلے پھلے سنا میں کھلے جنین و زمان تمہارے لئے مطین و مطان تمہارے لئے اچنین و چنان تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے تمہارے لئے تمہارے لئے سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہم صلی اللہ اللہ سجدنا و مولانا مولانا محمد اماع انہیو جید و الكرب ممبعیل علم بالحلم والحلم والحكم والحلحی و صحبہ بھالک سلم صلات و سلامن علیکہ سیدیا سلاللہ اللہ سلاللہ اللہ کمیٹی بالوں نے خواہش فرمائی ہے اور میری بھی خواہش ہے مچل کے انشاءاللہ آپ بھی پڑھیں گے مائیک ماشاءاللہ بہت اچھا ہے مبارک ہو آواز سوڑی سے بڑھا کے رکھیں گے کونے میں آلم سبان اللہ سبان اللہ کونے میں اسم انیسو غم خوار کے جیسا کونے میں اسم انیسو غم خوار کے جیسا کونے میں اسم انیسو غم خوار کے جیسا سرکار کے جیسا میرے سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا میرے سرکار کے جیسا کونے میں اسم انیسو غم خوار کے جیسا سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا پڑھو سرکار کے جیسا مرے سرکار کی جیسا ماشاہ اللہ ایک دوسرے سے لوگ کہتے ہیں بھائی میں ہمارے لئے دعا کیجئے ہمارے لئے دعا کیجئے لیکن دل کا خوش ہو جانا بھی دعا ہے دل خوش ہو جائے تو اپنے آپ دعا نیکی رہے ہیں اب آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں دیکھئے مل کر پڑھیں گے سب مل کر پڑھیں گے تو سرکار تو ماشاءاللہ خوش ہوتے ہی ہیں جب سب مل کر پڑھتے ہیں تو اور خوش ہوتے ہیں تو پھر دل سے دعا آپ نے کہا ماشاءاللہ مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ سرکار کے جیسا میرے سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا کیا اس میں عجب کہتی یا صدرہ کے مکین کیا اس میں عجب کہتی یا صدرہ کے مکین جبریلے امین جبریلے امین کیا اس میں عجب کہتی یا صدرہ کے مکین جبریلے امین جبریلے امین دیکھا نہ کوئی سہی یا دیا براہر کے جیسا دیکھا نہ کوئی صحیح یا دیا براہر کے جیسا سرکار کے جیسا میرے سرکار کے جیسا بولو سرکار میرے سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا میرے سرکار کے جیسا اور یہ جلسہ خلفائر عاشدین اسمائے مبارکہ سبحان اللہ ان سے منصوب ہے خلفائر عاشدین کی طرف منصوب ہے تو یہ مصرہ بھی زمان فرمائیں پیش کی کہتے ہیں سبحان اللہ سرکار گلزائر ملت سرکار ملت عثمان غنی ہو یا مولا علی ہو صدیق و فاروق ہو عثمان غنی ہو یا مولا علی ہو اے یار کاما دنیا میں ان چار کے چہزار اے یار کاما دنیا میں ان چار کے جیسا اے یار کاما دنیا میں ان چار کے جیسا سرکار کے جیسا میرے سرکار کے جیسا سدیق و فاروق ہو عثمان غنی ہو یا مولا علی ہو یا مولا علی ہو بولو یا مولا علی ہو اے یار کاما دنیا میں ان چار کے جیسا اے یار کاما دنیا میں ان چار کے جیسا سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا بولو سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا دیکھئے رنگِ عالی حضرت عالی حضرت نے اپنے کلام میں کیا فرمایا صدقو عدلو کرمو حمت میں چار سوش ہو رہے ہیں ان چاروں کے پھر امام نے ایک شیر آگے اور فرمایا مولا علی کی شان میں بحرِ تسلیمِ علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے تو یہ رنگ مجھے اس کلام میں نظر آ رہا ہے صدقوں کو فاروق ہو عثمانِ غنی ہو یا مولا علی ہو اے یار کاما دنیا میں ان چار کے جیسا اے یار کاما دنیا میں ان چار کے جیسا سرکار کے جیسا میرے سرکار کے جیسا اب پھر آئے مولا علی کی بارگاہ جیسے میرے ماں میں لکھا بحرِ تسلیمِ علی اب دیکھیں دیکھیں وہ مولا علی وہ مولا علی 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 وہ مولا علی شیرِ خدا فاتحِ خیبر دامنگا 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 لائے تو کوئی کوہی ترکر لائے تو کوئی ترکر لائے جیسا سرکار کے جیسا پڑھو سر کھر کے جیسا لائے تو کوئی صحیح دیگل نظار ماشاءاللہ زندہ بار زندہ بار زندہ بار سید صاحب آپ نے حضرت کے چہرے کی طرف اشارہ فرمایا بہت دو شکریہ لیکن میں گزارش کرتا ہوں سید صاحب ان کا چہرہ اور یہ آنکھ ہیں کیسی باتیں کرتے ہو دیر تلق سورج دیکھو گے تو اندھے ہو جاؤ وَسُبْحَانَ اللَّهُ سُبْحَانَ مولا علی شیر خدا فاتح سیبر بہت مہد پیم بر بہت مہد پیم بر لا ہے تو کوئی کوئی در کرلا عرق جیسا لا ہے تو کوئی کوئی در کرلا عرق جیسا سرکار کے جیسا میرے سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا میرے سرکار کے جیسا اب شیر پڑھتا ہوں یہ تو پورا کلام سرکار بزار ملت کا ہے مگر خود سرکار بزار ملت قبلہ مددران ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ یہ جو شیر ہے ہے نا کچھ شیر کہے جاتے ہیں کچھ ہو جاتے ہیں سبحان اللہ دیکھیں اے چاند تیرا اے چاند تیرا حسن و جمال اپنی جگہ ہے پورا مجمع پورا مجمع شامل ہو جائے سبحان اے چاند تیرا حسن و جمال اپنی جگہ ہے بلال اپنی جگہ ہے سب لوگ جواب دیں ہاتھوں گھڑا کے سب لوگ جواب دیں ماشاء اللہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ اے چاند تیرا حسن و جمال اپنی جگہ ہے بلال اپنی جگہ ہے بلال اپنی جگہ ہے اے چاند تیرا حسن و جمال اپنی جگہ ہے یاد نہیں وابی اے چاند تیرا حسن و جمع لپنی جگہ ہے بلا لپنی جگہ ہے آیا نہ کوئی کو ان کے خریدار کے جیسا آیا نہ کوئی کو ان کے خریدار کے جیسا صدقہر کے جیسا میرے صدقہر کے جیسا صدقہر کے جیسا میرے صدقہر کے جیسا نارے چھپیر پہلی صف سے آخری صف تک کے لوگوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہونی چاہیے اتنا مبارک شیر سنا آپ نے شیر کے تو استقبال کر لو بھائی جناب بلال حبشی کے حوالے سے ہاں تو کوئی ڈالو ماشاءاللہ ہاں شاعر نے نارے تکبیر نارے رسالت کلام حضور سرکار گلدار ملت بازوئے حضور تاز الشریعہ نور نگاہ حضور تاز الشریعہ حضرت یہ اشک سادی کی بارگاہ میں خراج پیش کیا حضرت نے شاعر نے کہا تھا کہ تمہارے دل میں نبی کا خیال ہے کی نہیں جہاں کا سب سے بڑا یہ سوال ہے کی نہیں سنا ہے میلا لگا ہے حسین لوگوں کا پتا لگاؤ نبی کا ملال ہے کی نہیں سبحان اللہ سنا ہے میلا لگا ہے حسین لوگوں کا اے چاند تیرا حسن و شمال اپنی جگہ ہے بلال اپنی جگہ ہے بلال اپنی جگہ ہے بلال اپنی جگہ ہے آیا نہ کوئی ان کے خریدار کے جیسا آیا نہ کوئی ان کے خریدار کے جیسا سرکار کے جیسا میرے سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا میرے سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا میرے سرکار کے جیسا دیکھیں کلام تو مکمل ہو گیا تھا مگر میرے آقاں بزار ملدت میں کلام لکھنے کے پال پھر ایک شیر کا اضافہ فرمایا یعنی ایسا سمجھے کی سرکار نے لکھوا لیا میرے آقاں صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا لیا آپ دیکھیں شیر دیکھیں مچل کے پیشل کے دیں سبحان اللہ پلتا ہے سدا پلتا ہے سدا آپ کے ٹکڑوں پہ زمانہ پلتا ہے سدا آپ کے ٹکڑوں پہ زمانہ ہسنے کے نانہ بولے بولے میں چل گئے زبان پلتا ہے سدا آپ کے ٹکڑوں پہ زمانہ ہسنے کے نانہ ہسنے کے نانہ پلتا ہے سدا آپ کے ٹکڑوں پہ زمانہ ہسنے کے نانہ بولو ہسنے کے نانہ پلتا ہے سدا آپ کے ٹکڑوں پہ زمانہ ہسنے کے نانہ بولو ہسنے کے نانہ بولو ہسنے کے نانہ دربارکار آپ کے دربارک جیسا سرکار کی جیسا تیرے سرکار کی جیسا بولو سرکار کی جیسا پلتا ہے سرکار کی جیسا بولو سرکار کی جیسا تیرے سرکار کی جیسا پلتا ہے سدا آپ کے ٹکڑوں پہ زمانہ ہسنے کے نانہ اللہ تعالیٰ آپ کی قوت حافظہ کو اور مذہب برائے بہت جلدی بھولتے ہیں بولتا ہے سرکار کی جیسا پلتا ہے سدا آپ کے ٹکڑوں پہ زمانہ ہسنے کے نانہ تیرے سرکار کی جیسا تیرے سرکار کی جیسا تیرے سرکار کی جیسا مقاصمات فرمالے گلزار گلزار کوئی اور حسی ہو تو بتاؤ گلزار کوئی اور حسی ہو تو بتاؤ کہیں ہو تو دکھاؤ کہیں ہو تو دکھاؤ گلزار کوئی اور حسی ہو تو بتاؤ کہیں ہو تو دکھاؤ کہیں ہو تو دکھاؤ کونین میں اس پہ کر کر وار کے جیسا کونین میں اس پہ کر کر وار کے جیسا سرکار کی جیسا تیرے سرسا ملو سرکار کے جیسا ملو سرکار کے جیسا میرے سرکار کے جیسا در اسری پردین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محلانا محلانا آلود والقرم من بعل حمد حکم والی وصحبہ والی وصلی اللہ صلات و صلات و صلات و صلات و صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابھی کن کا کلام سمات کیا سرکار کا کلام سمات کیا سبحان اللہ پھر انشاءاللہ حضرتی کا لکھا ہوا کلام بحار 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 سمات فرمالے علی بحار اللہ بحار اللہ من استو من من قلام علی 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 قلیم حزار جانے کی مرامی فیدائی مرامی حزار جانے کی حزار جانے کی مرامی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ادری قلم 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 ماستاستان بندے مرتزا علیہ استان بندے مرتزا علیہ استان مرتزا علیہ استان بندے مرتزا علیہ استان بندے مرتزا علیہ استان کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در در تا ہلتی ہے نارِ حیدری نارِ حیدری کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در در تا کبھی دیوار ہلتی ہے علی کانم سن کے اکیر خیبر کبھی دیوار ہلتی ہے ہر سمت دو جس کے تصف کی مچی ہے ہر سمت دو جس کے تصف کی مچی ہے خیبر صف کی مچی ہے خیبر صف کی مچی ہے تشریف رکھیں تشریف رکھیں حضرات یہ جو آواز میں لہر ہے لے آئیں لے آئیں کچھ در بٹھا دیں بٹھا دیں بٹھا دیں سرکار فرما رہے ہیں سرکار فرما رہے ہیں اور پنکھا حق دے گرمی لگ گئی ہے جو لوگ باہر طرف فڑے ہوئے ہیں میں ان سے گدارش کر رہا ہوں کہ ان کی پیشے طرف لوگ بڑھے ہوئے ہیں ان کو شکوائیز بات کا ہے کہ حضرت نظر میں آ رہے ہیں وہ حق بجانی بہیں آپ لوگ بیٹھ جائیں ان کی دراستہ دے دیں یہ جو لہر ہے لگتا ہے کہ جو سمندر کی لہروں میں لہر پائی جاتی ہے وہ سبق اس سمندر نے یہی سے سیکھا ہے اگر یہی لہر زبان پر غالی باتی ہے نا اگر یہی لہر زبان پر غالی باتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی زبان میں لکنت ہے ہے کی نہیں لیکن اگر وہ فنکار ہوتا ہے تو اس لکنت سے فائدہ اٹھاتا ہے جسے ایک شاعر تھا وہ آزمگر میں پیدا ہوا پاکستان چلا گیا اس کی زبان میں لکنت تھی اس نے شیر کہا جو اس لہر پر مجھے یاد ہے اس نے کہا تھا میری لکنت نے سکھائے عدب آداب مجھے میری لکنت نے سکھائے آپ نہیں بولتے ہیں کسی کے نام لیتے ہیں تو اٹک جاتے ہیں میری لکنت نے سکھائے عدب آداب مجھے میں نے رک رک کے لیا حضرت عباس کا نام سبحان اللہ میری لکنت نے سکھائے عدب آداب مجھے میں نے رک رک کے لیا حضرت عباس کا نام دنیا ترنم کے لہجے میں آپ کھنگال کر کے دیکھیں اس مملکت کو ایسی دوجہ آواز آپ کو کہیں نہیں ملے گی بلکہ صحیح بتائیں بڑے بڑے پاکستان کے میں نے سازندوں کو کہتا ہے لیکن اللہ نے اس نعمت کو خوب خوب نوازہ آئے ماشاء اللہ سبحان اللہ اگر آپ کہیں تو میں حضرت کی بارگاہ سے اجازت للوں اور اس شیر کو اترا سے پھر سے پڑے جار وہ کتنی محنت سے وہاں تک پہنچا تھا کبھی دیوار ہلتی ہے آج آپ کو یقین پڑا وہ کیسی ہلتی رہی ہوگی ہے لیکن اس سے پہلے جو لوگ کھڑے ہیں دائیں طرف وہ اپنے ہاتھوں گھڑا کے بولنے نارے حیدری بولنے نارے حیدری اگر اجازت دے تو اس مصرے کے تسلسل پھر سے واپس لڑائے جائے اور پھر سے انشاء اللہ مولا علی کی بارگاہ تک حاضری کے اسباب پیدا کی کبھی دیوار ہلتی ہے یا علی کبھی 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 دیوار ہلتی ہے کبھی کبھی دیدر کان اب جاتا علی کا علی کا سن کے اب جاتا ہے ہر سمت دھو ہر سمت دھو موسیقی مولا علی ہے یہ کلام سنیدی سرکار کوئی ظاہر مکن سبحان اللہ اور سرکار کے کلام سبحان اللہ ایسے ہوتے ہیں جو کانوں میں آتے ہیں اور دل میں سما جاتے ہیں سبحان اللہ مچل کے کہیں یا رسول اللہ شیر دیکھیں ہو کر سبر توشے نبوت پہ جو بولے ہو کر سبر توشے نبوت پہ جو بولے میری جبیر عرش الہی سے لگی ہے میری جبیر عرش الہی سے لگی ہے موسیقی موسیقی حدیث پاک کا مفہوم پیش کرتا ہوں مچل کے پیش کی چاہیں سبحان اللہ میں علم کا شہر ہوں میں علم کا شہر ہوں علی اس کے باب ہے یہ قول فسانہ نہیں فرمان نبی ہے یہ قول فسانہ نہیں فرمان نبی ہے موسیقی موسیقی مولا علی مولا علی داماد نبی شیر خدا فاتح خیب داماد نبی شیر خدا فاتح خیب یہ شان صحابہ میں فقط جس کو ملی ہے مولا علی داماد نبی شیر خدا فاتح خیب داماد نبی شیر خدا فاتح خیب یہ شان صحابہ میں فقط جس کو ملی ہے یہ شان صحابہ میں فقط جس کو ملی ہے مولا علی 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 علی کہنے کے بعد ایک علی والا جہاں میں سو پہ بھاری کیوں نہ ہو ہمیں سو گناہ بڑھتی ہے طاقتیاں علی کہنے کے اور سہبہ میں جس کے باس تیتے سورج پلچ گیا سورج جلتے پاؤں پلٹے چاند شارے سے ہو چاہاں اندھے نجدی دیکھ لے ادرت رسول اللہ کی سہبہ میں جس کے باس تیتے سورج پلچ گیا تاریخ میں ایسا نہ کہیں اور کوئی ہے تاریخ میں ایسا نہ کہیں اور کوئی ہے اور شیر دیکھیں اور شیر دیکھیں جبرئیل بھی نہ آئے اجازت لیے مغیر ہے جبرئیل بھی نہ آئے اجازت لیے مغیر ہے ہے کون جس کے گھر کی یہ شانش میں پڑی ہے ہے کون جس کے گھر کی یہ شانش میں پڑی ہے ہے کون جس کے گھر کی یہ شانش میں پڑی ہے ہے کون جس کے گھر کی یہ شانش میں پڑی ہے جس کے ہیں نبی مولا من کنت مولا فہد علی المولا جس کے ہیں نبی مولا علی اس کے مولا جس کے ہیں نبی مولا علی اس کے مولا مولا علی مولا علی مولا علی نعرہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری مسلکِ عالی حضرت مدینے والا سوڑا 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 بی مولا سوڑا لدین عالا سوڑا جھوسی نس wat مولا سبحان اللہ 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 سبحان اللہ